بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے بائیولوجی پارٹ ٹو چپٹر فیفٹین سے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے کیڈنی سٹون جب سٹونی میٹیریل کیڈنی کے اندر آکے ڈیپوزٹ ہوتے ہیں تو وہاں پر یورینری ابسٹریکشن کاز کرتے ہیں یورن کا رستہ روک دیتے ہیں اسے ہم کیڈنی سٹون کہتے ہیں سٹون کیڈنی کے اندر مختلف لوکیشن کے اوپر بن سکتا ہے یا کیڈنی کے باہر یوریٹر کے اندر بھی بن سکتا ہے یا بلیڈر کے اندر بھی بن سکتا ہے اگر تو یہ کیڈنی کے اندر بنتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نیفرو لیتھی ایسز اگر یہ سٹون یوریٹر کے اندر بنتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یورو لیتھی ایسز ایکارڈنگ ٹو دا لوکیشن آف سٹون تو اس کی لوکیشن کے وجہ سے یہ دو نام اس ریزیس کو دیئے گئے ہیں اس کے بعد اگر کیڈنی کے سٹیکچر کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کڈنی کا سٹرکچر ہے جو کہ ہم نے پہلے ہی human urinary system کے اندر یا جب ہم نے nephron کا سٹرکچر ڈسکس کیا تھا اس کے اندر ہم نے اس کڈنی کے سٹرکچر کو بھی elaborate کیا تھا ہم نے اس کے دو major part ڈسکس کیے تھے سب سے باہر والا یہ جو blackish region آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم cortical region کہتے ہیں یعنی کڈنی کا یہ cortex کہہ لاتا ہے اس کے بعد یہ اندر والا یہ سارا جس کے اندر یہ pyramidal shape structure موجود ہے اس سارے region کو ہم میڈولا کہتے ہیں تو اب کڈنی سٹون کہیں بھی بن سکتا ہے جیسے ہمارے پاس یہ جو pelvis region ہے یہاں پر بھی یہ stone بن سکتا ہے stone کا size مختلف ہو سکتا ہے یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے اور چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ باہر والا region جسے ureter کہتے ہیں اس کے اندر بھی stone بن سکتا ہے اگر تو stone کا size بڑا ہوگا زیادہ ہوگا یہ stone تو پھر یہ stone اس ureter سے پاس نہیں کر سکے گا اور جب یہ پاس نہیں کرتا وہاں پر موجود رہتا ہے یہ urinary obstruction کاز کرتا ہے یعنی uran کے لیے راستہ نہیں رہے گا کہ وہ باہر release ہو سکے اگر تو یہ stone size میں چھوٹا ہوگا جیسے ہمارے پاس یہ ہے یہ والا ہے تو پھر یہ easily ureter سے گزر جائے گا اور گزرنے کے بعد یہ uran کے راستے باہر چلا جائے گا stone کی باڈی کے اندر مختلف types پائی جاتی ہیں جنہیں سب سے پہلے ہمارے پاس calcium stones ہیں اس کے بعد uric aces stones ہیں اس کے بعد ہمارے پاس stru viters stone ہیں اس کے بعد last last time stone four type کے stone باڈی کے اندر پائی جاتے ہیں ان میں سب سے پہلا calcium stone یہ باڈی کے اندر کیسے بنے گا تو اس کی سب سے پہلی کاز ہے dehydration جب ہم enough water drink نہیں کرتے تو پھر بھی chances ہوتے ہیں body کے اندر stone پیدا ہو جائے اور اس stone کو ہم کہتے ہیں calcium stone mostly یہ calcium stone ہوتا ہے اس کے اندر low urine output زیادہ urine نہیں بنتا پھر بھی kidney کے اندر stone بن سکتا ہے اس کے بعد high intake of sodium جب ہم salt یا نمکیات زیادہ intake کرتے ہیں تو پھر بھی stone ہونے کے chances زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد next ہمارے پاس کاز ہے high oxalate intake جب oxalate ہم زیادہ intake کرتے ہیں oxalate مختلف fruits کے اندر بھی ہو سکتے ہیں مختلف vegetables کے اندر بھی ہو سکتے ہیں جب ان کا استعمال ہم زیادہ کرتے ہیں تو پھر یہ oxalate ہمارے blood کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں اور blood کو kidney ساف کرتی ہے تو kidney کے اندر یہ deposit ہونے کے بعد وہاں پر stone پیدا کرتے ہیں اب یہ کن میں مجود ہوتا ہے ہمارے پاس پالک پالک کے بعد tomato اور بھنٹی ان کے اندر oxalate زیادہ پائے جاتے ہیں تو ایسے persons جو ان کا intake زیادہ کرتے ہیں ان میں stone ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد next high protein intake اگر ہم زیادہ protein کھاتے ہیں تو پھر بھی stone بن سکتا ہے protein metabolize ہونے کے بعد یوری کیسڈ بناتی ہے اور یہ یوری کیسڈ بھی body کے اندر deposit ہو جاتا ہے اس سے بھی stone بننے کے chances بڑھ جاتے ہیں اگر ہم اس کے structure کی بات کریں calcium stone کی تو ہمارے پاس یہ والا اس farm کے اندر calcium stone بنتا ہے جس کی shape irregular ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں calcium oxalate کی تو calcium oxalate کی وجہ سے بھی stone ہوتا ہے calcium phosphate کی وجہ سے بھی stone ہوتا ہے approximately 60% سے 80% chances اس stone کی وجہ سے ہوتے ہیں یعنی جتنے patient آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر stone approximately 60% سے لے کے 80% تک جو stone کی نویت ہوتی ہے وہ calcium stone کی ہوتی ہے اس کے بعد اگر ہم next discuss کریں stone کی type تو stone کی type کو ہم کہتے ہیں uric acid stone اور uric acid stone کے نام سے ہزائی ہو رہا ہے اس کے اندر uric acid body کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ kidney کے اندر آکے deposit ہو جاتا ہے چونکہ blood کو kidney صاف کرتی ہے اور یہ material وہاں پر جمع ہونے کے بعد stone بناتے ہیں اس کی پہلی کاز ہے high protein intake ہم نے پہلے ہی discuss کیا ہے کہ جب protein metabolize کرتی ہے تو یہ uric acid بناتی ہے اس uric acid کو ہماری kidney blood سے صاف کرتی ہے اور صاف کرنے کے بعد وہاں پر اسے deposit کر دیتی ہے اس کے بعد ڈیابیٹیز ڈیابیٹیز کے case کے اندر بھی stone ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں metabolic syndrome اگر metabolism proper نہیں ہوتا تو پھر بھی stone ہونے کے chances بڑھ جاتے ہیں اس کے بعد next genetic factor یہ genes کے through be disease ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں چلی جاتی ہے یعنی ایسے persons جن کے اندر یہ وجوہات نہیں پائی جاتی ہیں یا جو calcium یا oxalate کا intake نہیں کرتے sodium کا intake نہیں کرتے یا ان کے باوجود protein کا بھی intake نہیں کرتے تو پھر بھی ان کے اندر یہ stone ہونے کے chances ہوتے ہیں کیونکہ یہ genetic basis کے اوپر consist کرتی ہے اگر ہم stone کی بات کریں تو ہمارے پاس اس طرح somewhat spherical type structure ہوتا ہے stone کا جسے ہم uric acid stone کہتے ہیں اس کے بعد next ہم نے stone کے جو type discuss کرنی ہے اسے کہتے ہیں true white stone یہ mostly female کے اندر ہوتا ہے اور female کے اندر ان کا جو track ہے urinary track ان کے اندر infection آ جاتا ہے اس کے وجہ سے یہ stone بنتا ہے اور approximately 5-7% female کے اندر یہ stone بایا جاتا ہے یہ stone کی shape اس type کی ہوتی ہے elongated type اس کے بعد last stone کا type ہے جسے ہم کہتے ہیں cysteine stone body کے اندر amine acid cysteine یہ بڑھ جاتا ہے جب اس کی concentration body کے اندر بن جاتی ہے تو اسے filter کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کچھ cysteine تو urination کے ذریعے body سے باہر نکلتا رہتا ہے لیکن کچھ kidney کے اندر store ہو جاتا ہے اور وہاں پر stone پیدا کرتا ہے approximately 1-13% اس کی ratio پائی جاتی ہے اور اسے جو بیباری ہوتی ہے اسے cysteine noria کہتے ہیں اور اس میں جو stone بنتا ہے وہ اس طرح pyramid like ہوتا ہے اس فارم کے اندر تو dear students یہ ہمارے پاس سارے stone کی ڈائٹس کی اس کے بعد kidney stone کا بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی دیکھنی ہے symptoms اگر stone ہو جاتا ہے تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ kidney stone ہو گیا ہے تو first is severe pain in the abdomen and back abdomen کے اندر اور back کے اندر severe pain ہونا شروع ہو جاتا ہے کیلنی چونکہ ہماری back کی سائیڈ کے اوپر یہاں پر vertebral column کے left اور right سائیڈ پر موجود ہوتی ہیں اور یہ جو ہماری دو floating ribs ہیں last والی ribs ان کے نیچے موجود ہوتی ہیں تو ان کے اندر جب pain ہوتا ہے تو back کے اندر pain اور abdomen کے اندر pain ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد urine کے اندر blood کا release ہوتا ہے اور جو urine ہے وہ slightly pinkish یا reddish type ہو جاتا ہے یہ stone جب اس urinary system سے گزرتے ہیں تو اس کی membranes کو rupture کرنا یا membrane کے اندر infection قیدہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے blood release ہوتا ہے تو blood جب urine کے اندر mix ہوتا ہے تو یہ urine یا تو pink type ہو جاتا ہے یا اس کے بعد اس میں redness آ جاتی ہے vomiting اسے vomiting بھی ہوتی ہے اس کے بعد painful urination یہ بڑا تکلیف کے عمل ہے ایسا person جب urination کرتا ہے تو اسے severe pain کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ساری symptoms ہیں kidney stone کی اب اس کا treatment کیا ہے ایسے person کو یہ suggest کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ water کا intake کرے تاکہ water اس stone کو اپنے اندر dissolve کرے اور dissolve کرنے کے بعد اس کے components کو body سے واہر excrete out کر دے اس کے بعد pain reliever اس کے لئے medicine استعمال کی جاتی ہے medicinal treatment کیا جاتا ہے اس سے بھی kidney stone کا علاج کیا جاتا ہے lithotripsy یہ extra corforial shock waves اس میں استعمال کی جاتی ہیں جو stone کے اوپر fall کرتی ہیں اور stone کے اوپر fall کرنے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے pieces کے اندر divide کر دیتی ہیں تاکہ یہ ہماری body floors کے اندر dissolve ہونے کے بعد urine کے ذریعے body سے باہر چلی جائیں اس کے بعد surgery کے ذریعے بھی stone کو باہر release کیا جاتا ہے تو dear students یہ ہمارا topic تھا kidney stone اور اس کی ڈائٹس موسیقی